کی افغان پالیسی پچاس سال کی ضائع ہوگی یا نہیں ہوئی it's a subjective question کیمر صاحب دیکھیں جب آپ کی خواہشات آپ کی پالیسی جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں اور آپ حقیقت سے نظریں چورا کے لوگوں کو وہ سٹوریاں اور وہ افثانیں سنائیں نصیم حجازی کے ناولوں سے نکلے ہوئے کہ طالبان کے تو دو مختلف پہلو ہیں ایک تو افغان طالبان ہے اور ایک پاکستانی طالبان ہے تو جو افغان طالبان ہے وہ تو گڑ طالبان ہے پاکستانی طالبان جو ہے وہ بیٹ طالبان ہے جو ہم سے لڑتا ہے وہ بیٹ طالبان ہے جس کو ہم پالتے ہیں دوسروں کے اگرز وہ گڑ طالبان ہے وہ چاہے کشمیری گروپ ہوں یا وہ افغان گروپ ہوں تو یہ افثانیں جب ہم نے اپنی خواہشات کو آگے رکھ کے لوگوں کو سنائے تو تو اگر اس کو آپ ایک افغان پولیسی کہنا کہتے ہیں جس کو میں تو پولیسی نہیں مانتا تو وہ ہماری ایک افغان پولیسی تھی تو اس نے سوائے نکامی کے اور کس کیس سے دوچار ہونا تھا تو مجھے تو اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ جو آؤٹکمز نکلی ہے دیکھیں نا وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ تو پہلے جو ہماری سٹریٹیجی تھی وہ ہوب تھی کہ طالبان آئیں گے طالبان جو ہے وہ ہمارے یار لوگ ہیں بھائی لوگ ہیں وہ ہمارے سارے مسئلہ آل کر دیں گے یہاں سے امریکہ چلا جائے گا ٹی ٹی پی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا ہم انڈین انفلونس بھی یہاں سے چلا جائے گا اور ہم جو کہیں گے اس طریقے سے ہوگا جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے اس طریقے سے ویسے ویسے ہوگا تو یہ تو ہماری ہوب تھی اور سٹریٹیجی اب ہماری اس کے نتیجے میں جب یہ نہیں ہوا تو اب ہماری پولیسی کیا حصہ اب ہم حصہ کر رہے ہیں نا اب ہم کہہ رہے ہیں سب نکل جاؤ بورڈر ٹریڈ بند ہو جائے گی اب ہم آپ کو انٹرنیشنلی سپورٹ بھی نہیں کریں گے اور اب ہم جو ہے تف سٹانس لیں گے تو میرا خال ہے جب انٹرنیشنل کمیونٹی ایک بات کہتی تھی کہ ادھر سے وہ سکویز کریں گے ادھر سے ہم کریں تو ہم نے تو وہ مانی نہیں اب جب انٹرنیشنل کمیونٹی چلی گئی ہے اور they have moved on to other things اور ہم ایک geopolitical irrelevance کے اندر آ گئے ہیں تو اب ہم ان سے لڑنے پہ کھڑے ہو گئے ہیں تو نہ تو مجھے ان کی پہلی پولیسی کی سمجھ جائے ہیں یہ کرنا کیا چاہ رہے تھے نہ مجھے ان کی نئی پولیسی کی سمجھ جائے ہیں یعنی جب دنیا بائیکارٹ کرتی تھی تو ہم انگیج کر کے بیٹھے رہے ہیں سینکچوریز دے کے بیٹھے رہے ہیں اب جب دنیا سمہاو انگیج کرنا چاہ رہی ہے اب جو ریسنٹ یو ایس آئی پی میں ایک ادھا آرٹیکل ہے ایک اور جریدہ آتا ہے ورلڈ پولیٹکس ریوی اس میں ایک بڑی پلگڈ ان ڈیپلومیٹ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اب امریکہ کی سٹانس غالبان کو لے کے سوفٹ ہو رہی ہے وہ ان کو سمہاو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں ڈس انگیجمنٹ سے انگیجمنٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اپنی پولیسی کو تھوڑا کوموڈیٹیو کر رہے ہیں تو اب جب دنیا انگیجمنٹ کی طرف جا رہی ہے تو ہم دس انگیج ہو کہ کھڑے ہو گئے ہیں تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ جو ہماری سٹریٹیجک تھنکرز ہیں یا جو ہماری سٹریٹیجک کمیونٹی ہے وہ سوچتی کیا ہے کیسے سوچتی ہے اور ایسا کیوں سوچتی ہے کہ وہ ہر بار ہم نے دو ہی پروڈکٹ تیار کیے تھے جی ایک امران خان دوسری طالبان دونوں گلے پڑ گئے تو یہ ہے سم ٹوٹل جو پچھلے پندرہ بیس سال میں ہم نے کیا ہے اور اب ہم بیک پو سکوئر ون ہو گئے تو میرا خال ہے غصے میں ایک پولیسی ہے اور پہلی پولیسی جو تھی وہ طالبان رومینس میں بنی ہوئی تھی تو یہ تو ایک وہ کوئی فرسٹریشن غصہ ڈسپریشن کا شکار ایک پولیسی نظر آتی ہے پہلی پولیسی اگر ایک مسٹیک تھی تو آج کی پولیسی اسے بڑا بلنڈر ہے if the previous policy was a tactical mistake the current one is a strategic بلنڈر آپ کی کوئی constituency نہیں رہی ہے کابل کے اندر جو تھوڑی بہتی goodwill تھی وہ بھی آپ نے اڑا دی ہے اور اب آپ اتنی بڑی displacement کر رہے ہیں 1.7 million آپ کہتے ہیں ان کو آپ سردی کے اندر displace کر دیں گے کیونکہ آپ کی بات نہیں سنی جاتی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو بتایا کہ اس نے تھا اگر ہمارے strategic thinker history کو صحیح طریقے سے پڑھتے dispassionately emotion کو نکال کے only based on rationality اس کو پڑھتے تو وہ گروپ جس نے اسامہ بن لادن کے کو رکھتے رکھتے اپنی government گوادی اور امریکہ کو کھڑا ہو گیا ہے وہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کے لیے چھوڑ دے گا سوال نہیں پیدا ہوتا کی مذہب یعنی جو گروپ امریکہ جیسی طاقت کو کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا جی اسامہ بن لادن ہم آپ کے والے نہیں کرتے وہ پاکستان کو لگتا ہے اور وہ بھی ان کی victory کے بعد یعنی امریکہ کے آگے تو جو بھی اس وقت defeat ہو گئے تھے برباد میں جیتے ہیں ایک victory کے بعد وہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کے لیے give up کر دے گا تو ہم نے تو history کو پڑھا ہی صحیح نہیں نا the biggest lesson of history in افغانستان is what chima صاحب کہ اسامہ بن لادن کے پیچھے ملہ عمر نے اپنی government کا بیڑا گھر کرا لیا پوری country کو اس نے invading ground بنا دیا لیکن اسامہ بن لادن کو نہیں دیا تو اب جب وہ جیت گیا تو ہم کس طریقے پر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ on what basis ہماری strategic community یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ٹی ٹی پی کو تو ابھی اب یہ اے ایسے امویل snap of finger اور ٹی ٹی پی fix ہو جائے گی تو پتہ نہیں تاریخ کا کون سا مطالعہ نصیم جازی کے ناغلوں میں کوئی تاریخ پڑھی ہے لمبا رینٹ میں نے دیا ہے مجھے تو یہ کوئی impression ہے میرے آگے پوچھیں آپ نہیں آپ جو بات یہ کرتے ہیں باصل صاحب آپ کیا خیال ہے پاکستان کی establishment کو ان باتوں کا نہیں بتا وہاں پہ retired ڈیپلومیٹس بھی ہوں گے جنرلز بھی ہوں گے جو on ground بہت ساری چیزیں کر رہے ہوں گے کئی لوگوں کا ماضی کا بہت تجربہ ہوگا کئی لوگوں کا موجودہ بہت زیادہ updates ہوں گے جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ آپ کے پاس secondary knowledge ہے جو لوگ on ground بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان کی جو assessment ہے judgment ہے آپ نے کہا پہلی hope تھی جو first ہماری policy that was based on hope and now the new policy is based on anger تو وہ جو on ground لوگ ہیں کیا وہ افغان طالبان کو پندرہ اگز دوزار اکیز کے بعد read کرنے میں ناکام ہو گئے یا پہلے ناکام ہو گئے یا اب ناکام ہو گئے آپ کا کیا خیال ہے وہ ان کو یہ extreme جو action لینا پڑا اور ان کے پاس resources ہیں information ہے history ہے direct contact ہے ان لوگوں کا جیسے آپ نے کہا کہ جو لوگ امریکہ کے لیے القاعدہ کو host کریں گے امریکہ کے خلاف وہ پاکستان کی بات کام آنیں گے تو پھر جو ہمارے لوگ ہیں it means ان کو سمجھ آگئی ہے کہ یہ اگر ٹی ٹی بی کو host کرنے جا رہے ہیں تو we need to take these measures what do you say on this set پھر بات سنیں جو لڑائی کے بعد جو مو کا تھپڑ یاد ہے وہ اپنے مو پہ مارنا چاہیے I'm really sorry یہ جتنا harsh ہے لیکن لڑائی کے بعد جو گھونسا آیا ہے وہ اپنے مو پہ رسید کریں تو دیکھیں کس کے پاس experience ہے کس نے direct access ہے read کیا نہیں کیا policy کو judge کیا جاتا ہے اس کی outcome کے اوپر ٹھیک ہے کس کا کتنا experience تھا کون کون سی knowledge کو consume کر رہا تھا اس کو آپ side پہ کر دے end پہ کیا ہوتا ہے in some total history اپنے failures اور successes کے اوپر measure کی جاتی ہے policy اپنی outcomes کے اوپر evaluate ہوتی ہے اس کی bank bank ہوتی ہے success اور failure تو ہماری پہلی افغان policy بھی failure اور میری ہماری نئی افغان policy بھی مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ آپ نے ایک پوری افغان generation کو alienate کر دی ہے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ افغانوں میں ہمارے خلاف نفرت ہے بھئی وہ نفرت کس لیے آپ یہ جو کچھ اب ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یعنی ٹی ٹی پی کا غصہ ان افغان معجرین پہ نکالنا جو کہ terrorism کے victim ہیں یعنی آپ terrorism کے victims کو آپ نے displace کر دیا ہے اور ان پہ آپ allegations in directly لگا رہے ہیں violence کی حالانکہ ان کا کوئی تعلق یہ جو militancy ہوئی اس سے نہیں تھا یہ تو وہ لوگ ہیں جو جنگوں کے بھاگے ہوئے ہیں پہلی جنگ ہوئی displace ہوئے یا آگئے ایک زندگی شروع کی دو دائیاں تین دائیاں کئیوں نے چار دائیاں یہاں پہ جس طرح کی بھی زندگی مشکل گزاری گزاری اب دوبارہ displace کر دیا ہے یعنی یہ ایک بار بھاگے وہ خانہ جنگی سے اور وہ جو روس افغان جنگ تھی اس سے پھر یہ طالبان کی take over کے بعد بھاگے اب دوبارہ بھاگے ہیں یہاں آئے تھے ڈر کے آپ دوبارہ انہیں تکیل رہے ہو تو مجھے نہیں سمجھائی کہ ہم نے کس طریقے کی situation کو read کیا ہے اور اس سے کیا policy نکال لی ہے ہم صرف سواہ اس کے کہ ہم طالبان کو pressurize کرنا چاہتے ہیں یہ جن ڈپلومیٹس کی اور آپ retired لوگوں کی بات کر رہے ہیں اس طرح کے کئی موقعہ آئے دیکھیں نا we have broken the chains of slavery ایک منٹ دیں ایک منٹ دیں شہر و شائری بھی یہاں پہ ہوئی کہ you know خواجہ عاصف صاحب نے کی بڑا تو خواجہ عاصف تھے باقی تھے اور میرے ساتھ کسی نے ایک بار engage کیا میں نے کہا کہ ہم پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے کہ طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف ہماری مدد کریں گے ہم wishful thinking ہے تو یہ جن ڈپلومیٹس کی آپ بات کر رہے ہیں ان میں سے ایک ڈپلومیٹس نے مجھے کہا تھا کہ جی آہ ٹالبان جو ہے وہ rational actor ہے اور انہیں اگر ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان چوز کرنا پڑا تو وہ پاکستان کو چوز کریں گے because political economic اور پتہ نہیں geographical اور strategic پتہ نہیں کیڑی کیڑی leverage انہوں نے گنوا دی تھی تو اب وہ ساری leverageیں کہاں گئی ہیں سر میں میں بتاکہ یہ backfire کر گئی ہے سر سر یہ policy backfire کر گئی ہے آخری جملہ کہتا ہوں پھر آپ please continue کریں یہ policy backfire کر گئی ہے اور جو نئی ہم بنا رہے ہیں وہ اس سے زیادہ backfire کرے گی اور زیادہ جلدی backfire کرے گی dispassionately اس چیز کو dispassionately دیکھنا چاہیے تھا اپنے means اور اپنی restrictions کو دیکھنا چاہیے تھا challenges کو دیکھنا چاہیے تھا اور پھر یہ decide کرنا چاہیے تھا کہ gradually اس کو کر کیسے رکھتے ہیں undue hast کے اندر اس کو وہ کہتے ہیں جی دو سال ہو گئے ہم بیٹھے ہیں اب ہماری بس ہو گئے تو اب ہم یہ کر رہے ہیں خیر anyways آپ پوچھیں بس سب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی بات بلکل صحیح ہے میں تو خود کہتا ہوں پاکستان نے پچاس سال افغانستان میں ضائع کر دیا میرا تو یہ میں تو بات ہی پچاس سال سے شروع کرتا ہوں میں تھے کہ چھوٹی موٹی گال نہیں تو انہوں پاتا وڈی گال کر رہا ہے اس وقت میں اس وقت انٹرنیشنل پلیٹ فارم question یہ ہے عباس صاحب ہم یہ کیسے assume کر لیتے ہیں کہ states کی policy ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں ایک بات دوسری بات ہم یہ کیسے assume کر لے ہیں کہ سارا failure تھا اور partial جو تھا وہ کمیابی نہیں تھی بہت ساری چیزیں آپ نے جب outcome آپ خود کیونکہ researcher ہے آپ جب بھی کوئی policy ہوتی ہے اس کا ہنڈر پرشنٹ outcome تو نہیں ملتا اور always نہیں ملتا سو اس step کسی وقت ہمیں outcome ملا نہیں ملا decide رہا ہم نے international community ایک وقت تک پاکستان کے ساتھ بڑے قریب رہے بیچ میں قطر یو اے ای اور بہت سارے ایکٹرز پڑ گئے ان کی relevance اور ان کی جو ہے اہمیت بڑھ گئی تو یہ چیزیں تو ہیں ہماری اپنی بھی ناکامیاں اس میں موجود ہیں ہماری political uncertainty ہماری financial uncertainty جس کو طالبان نے گیج کر لیا کہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے یہ صرف ہم پر ایک hold رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس angle سے بھی ذرا ہم بات کریں کہ یہ ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ کسی ملکی کسی ملک کے بارے میں یا گروپ کے بارے میں ہمیشہ policy ٹھیک رہتی ہے اور بیچ میں مسئلے نہیں آتے نہیں ہماری کیا policy تھی ہماری policy تھی کہ بس طالبان آئیں گے ہی آئیں گے اور یہاں پہ سارے مسئلے آل ہو جائیں گے یہ لگتار ہماری line تھی اب ہماری line اس کے 180 opposite ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا اب 180 opposite کے ہم line لے رہے ہیں تو میرا کہنے کا مقصد ہے جو چیز اس وقت international community کہہ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ مل کے کرے آپ نے کہا جی یہ نہیں کرنی یہ غلط ہے اب آپ جو کہتے ہیں اب international community اس کی دوسری طرف جو آپ پہلے کہتے تھے اب international community partially کہہ رہی ہے کہ somehow ان سے آپ انگیج کریں ہے اب آپ ڈس انگیج کر کے بیٹھ گئے ہو تو جب ٹائم تھا کرنے کا جب ٹی ٹی پی کو یہاں پہ نکیل ڈالا جا سکتا تھا جب international community کی یہاں پہ forces بھی موجود تھی military assistance بھی آ رہی تھی financial aid بھی آ رہی تھی وہ آپ کو طریقے طریقے سے سمجھا بھی رہے تھے کہ ان سے لڑنے تو آپ نے کہا جی نہیں ہم تو یہ good سے تو نہیں لڑیں گے تو bad سے لڑیں گے اللہ کہ good bad تو تھا کوئی نہیں یہی ہماری policy تھی اب وہ good or bad کھٹے ہو گئے تو اب آپ جا کے ایک طرف ان روس کے کونچ کھلو گئے ہو تو یہ چکڑی کامیابی یہ چیمہ صاحب میں نے انہوں تھی نہیں سمجھ آئی مطلب کامیابی کی سی look کابل was smart enough to understand کہ دوہا کا جو ڈیل ہے وہ امریکہ طالبان کی ڈیل ہے اگر کوئی بھی ڈیل ہونا ہے تو کابل طالبان کی الیدہ سے negotiation ہونی ہے وہ اور بات ہے کہ ان کو ٹیبل پہ طالبان نے دیا کچھ نہیں and end پہ وہ negotiation کہیں پہ پہنچی نہیں but کابل was smart enough gunny regime was smart enough to know کہ ان کو اپنی ڈیل الہیدہ سے کرنی پڑے گی پاکستان یہ جتنی امیدیں لگا کے بیٹھا تھا یا تو پاکستان دوہا میں طالبان کے ساتھ اپنا ایک ٹریک کھولتا نا ایک کمرے میں ان کے ساتھ بھی بیٹھتا ان سوالوں کے جواب لیتا کہ بھئی آپ government میں آ جائیں گے ہم جو آپ کو facilitate کر رہے ہیں تو ٹی ٹی پی کے سوال پہ کیا جواب ہے ہم کیا چاہتے ہیں وہ کیا کریں گے اس کا جواب ہونا چاہیے تھا ڈیورن لائن کے اوپر کیا international border کو recognize کریں گے نہیں اس کا جواب ہونا چاہیے تھا اسی طریقے سے جو انڈیا کی جو بھی ingress ہے influence جو بھی یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں وہ کیا کریں گے اس کا ایک جواب ہونا چاہیے تھا پاکستان کا کیا role لگا ہے خطے کا کیا role ہوگا ہے ان چیزوں پہ مہاجرین کا جو سوال ہے refugees کا ان چیزوں پہ ان کو debate کر کے ان writing لینا چاہیے تھا نا یار ٹھیک ہے وہ یہ نیگوشی ہے یہ نیگوشی ہے اب ہر بار غلطی ہو جاتی ہے آپ میرے سے پوچھ رہے ہو کہ اس کی کامیابیاں کیا نہیں میرے بکول سر میرے بکول نہیں سر آپ fact sheet کو چیک کرو آپ fact sheet لے لینا چیما صاحب آپ ایک fact sheet سامنے رکھ لیں اور اس کے against آپ آپ قابل کی کسی government کے ساتھ کام نہیں کر سکتے communist سے آپ کام نہیں کر سکے وہ مجاہدین آپ کے ساتھ چل نہیں سکے طالبان آپ کے ساتھ چل کے نہیں دے رہے اشرف گنی آپ کے ساتھ چل کے نہیں دیا حامد کر رہی آپ کے ساتھ چل کے نہیں دیا تو problem اُدھر ہے یا problem ہمارے approach اور thinking میں ہے یا تو یہ ساری یا تو یہ ساری چیزیں یہ دوحہ میں ان سے negotiate کرتے ان writing لے آتے تو پھر انہیں کوئی چیز یاد نہیں ہے انہیں جا کے کہتے کیا ہے نہیں stakeholder تو americans ہیں نا تو ان کی ڈیل دوحہ میں تو یاد stakeholder تو دنیا کے ایک سو نوے ملک تو افغانستان کے ساتھ ڈیل کرنے نہیں بہتا ہے stakeholder تو stakeholder stakeholder تو کابل بھی تھا نا تو کابل نے اپنی ڈیل الائدہ cut کی جو نہیں ہو سکی that's a different point تو یا تو یہ اپنی ڈیل کرتے یا تو کوئی معایدہ ان کے پاس بھی ہوتا جس کے خلاف وردی ہو رہی ہوتی ان کی تو وہ ان کی تو وہ امیدیں ہیں ہماری تو وہ امیدیں ہیں بوس جس پر پا نہیں پھر گئے ایک بات کا جواب دیں جی please پاکستان کے پاس کیا option ہے اگر افغان طالبان یہ کہیں that we will choose ڈی ٹی ٹی پی over پاکستان کیا option ہے پاکستان کے پاس انہوں نے ڈی ٹی ٹی پی کو چوز کیا ہے ہمیں ہمارے پاس کیا option ہے سر آپ at least غصہ تو نہ کریں اس کو سوچے تو صحیح تھوڑا ایک step پیچھے لیں آپ کہہ رہے نہیں آپ کم از کم یہ refugees پہ تو غصہ نہ نکالے نگار اگر آپ terrorism کے victim ہے تو جو terrorism کے victim ہے آپ ان پہ allegations نہ لگائیں unfounded نمبر ایک دوسرا آپ اتنی ruthlessly ان کو approach کر رہے ہیں تو جو تھوڑی بہتی goodwill کابل میں رہ گئی ہے وہ بھی ختم کا ہے اس کے repercussions long term ہیں نا پوری ایک افغان generation کو آپ alienate کر رہے ہیں غصہ کوئی policy نہیں ہوتی پہلی policy میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں وہ تو آپ یہ وہ تو جو ہوا آپ وہ بتا رہے ہیں کم از کم یہ کم از پہلے باہن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے دہشتگھر جماعت کو چل لیا ہے وہ ہمارے partner ہیں ہم پاکستان ہمارا partner نہیں ہے کیا کرے پاکستان سر یہ تو binary میں آپ بات کر رہے ہو نا کہ اگر پھر ایسے نہیں ہوتا تو پھر کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے جو کچھ کر رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک نمبر ایک اور یہ کیا کرنا چاہیے یہ کیوں ہوئے اس کو بار بار ادھر trace کریں کہ آپ پچھلے تیس چالیس سال میں کار کیا رہے ہیں تو جو چالیس سال میں کر رہے ہیں اس سے توبہ کریں جو تیس چالیس سال میں کر رہے ہیں پہلے تو اس سے توبہ کریں نمبر ایک نمبر دو جو لوگ یہ policy کے فیصلہ ساتھ ہے جنہوں نے ٹی ٹی پی کو یہاں repatriate کیا اندر آنے کی اجازت دی جس کے نتیجے میں یہ نقصان ہوا کوئی ان کی accountability کر لے تو دو پوائنٹ آگے ایک ٹھہر جائے ٹھہر جائے میں کہا رہو ان کی اکاؤنٹ تھوڑا جا تھوڑا جا عدم کرنا ہے تھوڑا جا عدم کرنا ہے مٹھا مٹھا ان کی accountability کر لیں کہ وہ جو نیپولین بونا پارٹس تھے جو یہاں نیوٹن بیٹھے تھے سٹریٹیجی کے جو نیوٹنز تھے وہ کونسی ایسی چیز چڑھا رہے تھے وہ ہمیں بھی دیں what were they smoking آپ کا یہ problem ہے وہ مجھے چاہیے میرا بالکل یہ problem ہے وہ مجھے بھی چاہیے ٹھیک ہے اب اس سے پھر اب جب آپ آگے چلے تو یہ accountability اگر کرتے ہے تو emotion کے اوپر اپنی policy نہ بنائیں اپنی policy اپنے available resources and goals اور limitations کے اندر رہے کے disproportionately بنائیں کہ آپ اس problem کو کیسے tackle کر سکتے ہیں میرا خیال ہے diplomacy important رہے گی diplomacy امپورٹنٹ رہے گی ابھی تک چائنہ نہیں بولا چائنہ خموش ہے چائنہ کیا reaction دیتا ہے ہوسک ہے کہ چائنہ کابل کے ساتھ direct channel کھول لے اور آپ کو وہ چھوڑ دے مطلب جو آپ کے درمیان ہو رہا ہے وہ چھوڑ دے لیکن چائنہ easy ہو جائے گا تو آپ کو وہ diplomatic pressure طالبان پر دوسرا ڈالنا چاہیے تھا جو like minded regional countries تھیں جن کے terrorism کے اوپر concerns ہے جیسے چائنہ ہے جیسے رشیہ ہے ایران ہے Central Asian republic سے ان کے ساتھ مل کے pressure پر ڈالنا چاہیے تھا آپ unilaterally ہر چیز کر رہے ہو نا تو unilaterally نہیں کرنی چاہیے تھی آگے آجیں آپ کی border security کے اندر issues ہے آپ کی border security کے اندر issues ہے آپ کی جو establishment کی current قبلہ ہے وہ politics کے اندر fix ہے سر جو اسی پہ آ رہا ہوں جو عشر عمران خان کا کیا وہ ٹی ٹی پی کا کرنے کی کوشش کریں یار یہ تو آپ politics کر رہے ہیں نا وہ تو انہوں پولیٹکس نہیں نہیں نی 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 میں politics نہیں کر میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے میں یہی کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو جس کا کام ہے وہ وہ کرے عمران خان کو عمران خان کا جو بھی ہے عدالتوں کو کرنے دے یار وہ عمران خان کو کسے deal کرنا آپ عمران خان کے تین سے چار سینٹرل ایسیا رسیہ ہماری باتیں تو تھوڑی ہمارے انٹرسٹ کو تھوڑا watch کر رہا ہمیں اپنے انٹرسٹ کو watch کر رہا ہوں میں اس کیا کریں میں اپنے انٹرسٹ میں انٹرسٹ کو watch کر کے یہی بتا رہا ہوں کہ عدالتیں دیکھیں عمران کو کیا کرنا ہے کیا نہیں الیکشن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھے وہ انہی کی طرف رہنے دیں اس کے بعد آ جائیں آپ کہ اب counter terrorism جن کا کام ہے وہ counter terrorism کے پیچھے آئیں بارڈر بارڈر سیکیورٹی کو دیکھیں counter terrorism کی intelligence میں جو gaps ہیں ان کو understand کریں یہاں سے شروع کریں کہ ہم نے کہاں پہ غلط ریڈنگ کی ٹھیک ہے نا یہاں پہ ایک الیدہ کا operational environment بنائے اس operational environment کے اندر اب آپ کو ان ایکٹرز کو سمجھ لیں آپ دیکھیں نا آپ پورے افغان ریفیجیز کو یہ کر کے نکال لیں کہ ان پہ پریشر پڑھے گا پریشر پڑھے گا تو یہ ہماری بات مانے گے اگر نہیں مانتے آپ یہ ریفیجیز نکال دیتے ہیں اس کے باوجود اور میں آپ کو بتا دوں اس یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے terrorism بڑے گا کم نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا کروگے پھر آپ افغانستان سے جنگ کروگے آپ جنگ کروگے تو میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اب ہو رہا ہے وہ counter productive ہے اس کے بعد آپ کے پاس کیا option رہ جائے گا جنگ کروگے وہ اس سے زیادہ counter productive ہوگا تو آپ کو ایک سٹپ پیچھے لے کے پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر ایک consensus پیدا کریں آپ کو ایک national consensus چاہیے نمبر ایک اسی چو کے اوپر نمبر دو یہ پالیسی سات اداروں کا کام ہے مقننانہ کا کام ہے یہ آپ کی پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ ایک نئی افغان پالیسی کو articulate کریں جس میں اس سارے stakeholders کی input لی جائے اس پالیسی کو آپ بنائیں تاکہ اس کا ایک public buy نہ آئے وہ جب آ جاتی ہے اس کو پرسو کرے پھر اور یہ جتنے آپ سوال پوچھ رہے کہ اس کا کیا کرنا اس کا کیا کرنا اس کے جواب اس کے اندر آئیں گے اس کے اندر طالبان کا سوال آئے گا اس کے اندر ٹی ٹی پی کا سوال آئے گا اس کے اندر border کا سوال آئے گا اس کے اندر refugees کا سوال آئے گا اس کے اندر responsibility fix کرنے کا element بھی آئے گا کہ یہ ہم یہاں perfect answer نہیں ہوں گے جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یعنی in in جا کے اپنا کام کرے تو یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جب اپنے ڈومین میں جائیں گے تو یہ پچاس فیشن ویسے ہی terrorism کام ہو جانی ہے یا ویسے ہی کام ہو جانی ہے ابھی آپ کے resources اور طرف لگے ہوئے ہیں چلے میں یہ important discussion ہے بہت زیادہ اور میں really چاہتا ہوں کہ پاکستان نے دو سال انتظار کیا ہے کہ افغان طالبان کو یہ ہاتھ پلہ پکڑا ہے ان کو لیکن انہوں نے نہیں پکڑایا and they have chosen ٹی ٹی پی اور پاکستان جسے آپ نے شروع میں کہا and all this so let's see یہ کیا ہوتا ہے آئندہ کیسے چیزیں چلتی ہیں اور طالبان کیا کرتے ہیں آہ نظر تو یہ ہی آ رہا ہے مزید crisis ہے ظاہری بات ہے جب humanitarian اس طرح کے crisis پیدا ہوتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں لیکن ہر ملک نے وہ options وین کرنی ہوتی ہیں ان کو choose کرنا ہوتا ہے جو ان کے interest کے لیے اچھی ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان نے اس اس کو as a choice as a as an instrument use کر رہے ہیں تو let's see اس سے کیا نکلتا ہے زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ anti پاکستان sentiments already جو کرزائی اور اشرف گنی رجیم میں بہت زیادہ تھے وہ مزید بڑھیں گے اور افغان طالبان کے لیے شاید one of the challenge یہ بھی یہ ہے کہ وہ پاکستان کے پاکستان